اور جس طرح سے خصوصاً آٹھ مارچ والے دن اگر آپ دیکھیں تو وفاقی وزیر داخلہ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم آج جو ہے پچیس مئی سے زیادہ بتر صلوک کرنے دار ہیں جسی کا باپ وزیر اعظم تھا یا کسی کی ماں وزیر اعظم تھی ان کی اپنی ذاتی کوئی ان کی جو ہے کوئی پولٹیکل اس میں کانٹریبیوشن نہیں ہے ان کی گفتگو کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انتہائی امیچور گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز اور میں ہوں رابیر شاہد ناظرین آج ہمارے ساتھ سابقہ گورنر پنجاب اور ون آف دی فاؤنڈنگ میمبرز آف پی ٹی آئی جناب عمر صرف راز شیما صاحب موجود ہیں آئیے ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر باتچیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں آپ کے سر موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے باتچیت کریں گے آج سیکیورٹی اداروں نے جو حملے آج کل ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے الیکشن ملتوی کروانے کا فیصلہ کیا ہے تو اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سیکیورٹی جو سیجویشن کے حوالے سے یہ جو بات کی جاری ہے یہ صرف ایک مہانہ ہے الیکشن سے فرار کا کیونکہ آپ کے سامنے کہ جو تیرہ جماعتی دولہ جو اقتدار پر قابض ہے یہ پسلے گیرہ ماہ سے عوام کو ایک ٹکے کا تقلیق نہیں دے سکا صرف ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ صرف چوروں کو نبیر دینے کی تھی انہوں نے اپنے لیے این آروں حاصل کیا نیب کے گوانی میں تبدیلی تھی جب جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے اس گیرہ ماہ کے دوران آپ نے دکھا کہ کس بوری طرح سے جو ہے ان سارے اتحاد کو جو ہے شکست کر سامنے کرنا پڑا اب ان کے دو مسئلے ایک تو یہ جو ہے سیاسی میدان میں عمران خان کا پی ٹی آئی کا مقابلہ جن کر سکتا ہے ابھی حالیہ جو ہمارا راجنپور کے اندر جب بائی جو زمین لیکشن تھا اس کے اندر محسن لگائری جو ہمارے امریک کے کانڈیٹ تھے ان کے جتنے ووٹس ہیں یہ تیرہ جماعتیں مل کے بھی اس کا آدھا بھی جو ہے ووٹن ہی حاصل کر سکتے ہیں تو عوام کے اندر جو ان کے خلاف نفرت ہے اور جس طرح اور اس کے برقس جس طرح سے امران خان اور پیچھے یہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ عوام یہ حقیقت جان گئے کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں ان جماعتوں کو بھی موقع دیا انہوں نے بارہاں موقع دیا اقتدار میں آنے کا اور اب یہ کٹھے ہو کے بھی پچھلے گیرہ ماہ کے اندر ایک اچھی خاصی ترقی کرتی جو معیشت ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے تباہی کے دھانے پہ لے ہیں جو اس طرح سے جو مہنگائی کے پہاڑ انہوں نے عوام پہ ڈالے ہیں کہ اپنی یاشوں میں اپنی جو مرات ہیں انہوں نے تو ایک کمی نہیں آئی جبکہ سارا مہنگائی کا بودھ جب وہ عوام پہ ٹرانسور کر دیا گیا گیارہ ماہینے پہلے یہی وسائط تھے یہی ملک تھا یہی خزانہ تھا کہ مزیراعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کے اندر پانچ سو ارب روپے کا سبسٹی دی جاری تھی بجلی اور جو پیٹل کی بات کے اندر ہیں تو کیس کیا ہوا کہ اچانک جو ہے خزانہ ہی اتنا خالی ہو گیا کہ سارا مہنگائی جو ہے وہ جس جس دیجی سے ہر روز صبح شام اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ان کو پرش جو ہے مسائل کا سامنے سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے سارے کٹھے ہوئے تھے سارا جتھا کٹھا ہوا تا ون پوائنٹ ایجنڈا پہ جو اینارو انہوں نے لیا اس کا تحفظ یہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے گیرہ ماہ سے مسلسل ان کی کوشش ہے کہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے اور یہ لوگ سیاسی سہید بن جائے ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے لندن اور جدہ بھاگنے کا موقع ملتے ہیں اور پھر امام کے سامنے یہ جو ہے اپنی مظلومیت کا رونا رو سکیں آٹھ مارچ کی جو الیکشن ویلی میں ہنگامی صورتحال بنی تھی وہ خاصی سنگین تھی لوگوں پر تشدد کیا گیا شیلنگ ہوئی لاتھی چارٹ ووٹر گنز تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ایسا تو یہی لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی کو کسی قسم بھی الیکشن کمپین نہیں چنانے دیں گے تو اگر ایسا ہے تو پی ٹی کا کیا متبادل پلان ہوگا کیا سٹریٹیجز ہوں گی اپنی الیکشن کمپین کو آگے لے کے جانے کی لیکن سب سے پہلے دیکھیں جس دن یہ نگران حکومت کو تائینات کیا جائے تھا آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اس وقت بڑے اپنے سیریس کنسرنز شو کیے تھے تحفظات کے یہ سارے وہ لوگ جو تحریک انساء کی حکومت کے خلاف سازش میں منوث رہے سہولتکار کے طور پر انوالو رہے ایسے لوگوں کو نگران لگا کے ایک سوالیاں نشان ڈالا جا رہا ہے جبکہ آپ ابھی بھی آپ کے جیسا آٹھ فارس کے بھی آپ نے زکر کیا اس سے پہلے بھی جتنی انتقامی کاروائی اس کے اندر نگران حکومت پنجاب کی اس کی گیر جانبداری ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئی ہے اور جس طرح سے خاصوصاً آٹھ مارچ والے دن اگر آپ دیکھیں تو وفاقی وزیر داخلہ ٹی وی بیٹھ کے کہا کہ ہم آج جو ہے پتسیس مئی سے زیادہ بتر صلوک کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑا واضح تھا واضح چیز ثابت ہو گئی کہ وفاقی حکومت اور نگران پنجاب حکومت جو ہے یہ مل کر ریاستی اداروں کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا اور خاصوصاً پنجاب پولیس پنجاب پولیس کی میں اگر آپ کو یاد ہو ایک ریٹائیٹ آئی جی تھے پنجاب آباس خان صاحب ان کی ریپورٹ تھی کہ شباز شریف اور نواز شریف نے پچیس ہزار ایسے لوگ پنجاب پولیس میں بھرتی کیا تھے جن کا اپنا کریمنل ریکارڈ تھا شباز شریف بطور چیز منسٹر جو ہے ماورہ قتل دالت قتل ایکسٹر جوڈیسل کلنگ جو ہیں ان کی لسٹ ہے جس کے اندر وہ انوالڈ رہے ہیں دروہوں کو اس طرح سے ماورہ دالت قتل کرواتے ہیں تو کس کے ذریعے تھا وہ یہی جو گنڈا فورس انہوں نے پولیس کے اندر بھرتی کی گئی تھی اور آٹھ مارچ کو بھی جو مظاہرہ ہوا آپ کے سامنے وہ چند ایک جو پولیس آفسر جس طرح سے وہ وحشیانہ طور پر تشدد کر رہے تھے یہ سارا جو تھا یہ خاص انسٹرکشنز اوپر سے رانہ صنع اللہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے چند ایلکار تھے وہ سارے انوالڈ تھے اس کے اندر اور اب آپ کے سامنے کہ اس واقعے کے بعد پھر جس طرح سے پہلے بھی عمیران خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا اس وقت ہی پولیس نے معاملے کو مزید الجھانے کے لیے بجائے اس کے جن پہ حملہ ہوا ہے ان کی مدیت میں ان کی ترخواست پہ جو ہے ف آئی آر کاٹنے کے جو ہے پولیس نے اپنی مدیت میں کاٹ دیا ابھی جو اس دن جو علی بلال کو جو شہید کیا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کے لبائکین کی جانب سے جو ہے کیس جسرک کیا جاتا الٹا ہے مران خان اور باقی جو قیادت ہے ہماری جب موجود تھی وہاں پہ ان کے اوپر تینچوں دو کا پرسہ کھاٹ کیا گیا تو یہ سارا مقصد صرف اور صرف یہ کہ خوف و حراس پھلائے جائے کسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے باہر نکل سے باز رکھا جائے لیکن آپ کے سامنے جسرک عدلیہ نے بھی بالکل اس کو جو ایک سو دفعہ چوٹالیس تھی اس کو ختم کیا گیا باوجود اس کے کہ عدلیہ نے آرڈر کیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پابدی لگائی کی تھی ان کی تقریر نشر کرنے کی حوالے سے لیکن جو ریاستی ادارے وہ ایون عدالتی احکامات کو بھی ماننے کو تیار رہی ہیں عمران خان صاحب جتنی بھی تحریکیں چلا رہی ہیں پہلے لونگ مارچ کیا پھر جیل بھرو تحریک اور اب الیکشن ریلی تو ان سب کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ درجن و مقدمے کر کے ان کو نااہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا یہ کس کی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے آبیسلی یہی دو بڑی جماعتیں ان کی قیادت عمران خان صاحب کی مقبولیت سے خوف زیتا ہے عوام کے اندر جو ان کی پذیرائی اس سے خوف زیتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پوری قوم یہ جان گئی کہ عمران خان ان مخلص آتنی ہیں جس کی سیاسی ساری جتو جہد 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 وہ ملک کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے اسی وجہ سے آپ کے سامنے کہ آج پورے کراچی سے لکے خیبر تاکی وہ نورسیز پاکستانی ہاتھ بندہ جہے وہ آج عمران خان کے ساتھ تشانہ بشانہ اظہارہ جہتی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ عمران خان جہے وہ اپنی نہیں وہ قوم کی لڑائی لڑا ہے سر عمران خان نے ابھی حالی میں کہا ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے آنے سے ہم پر سکتیاں زیادہ ہوئی ہیں اور اگر ریجیم چینج اپریشن کے بعد دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے ستارے خاصے گردش میں رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کو الیکشن میں کارنر کرنے کے لیے کی جاری ہیں آف کورس کارنر کرنے کی جاری کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہنا کہ سیاست کے مدان کے اندر یہ سامنا نہیں کر سکتے اب ان کی پوری کوشش ہے کہ اداروں کو ساتھ ملا کے کوئی ایسے بہانے تلاشے جائیں کہ الیکشن سے فرار حاصل کیا جائے اور وقتی طور کے اوپر جو ہے اگر عمران خان کو ناہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا الیکشن سے آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کلیر کٹ جو ہے آئین شکھ نہیں ہوگی اور اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا آپ کے سامنے کہ عوام کا جو جو جذبہ ہے وہ بلکل جس جس انداز سے لوگ ان ڈاکوں کا چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل سارے سینہ سپر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طور پر بھی اپنے ازائے میں کام آب ہو سکیں سر پنجاب میں الیکشن قریب ہے تو کیا نون لگی ایم پی ایس پی ڈی آئے کے ساتھ رابطے میں ہیں دیکھیں اب جب سے الیکشن انانس ہوا ہے بلکل الیکشن انانس ہونے سے پہلے بھی جو لوگ سیاسی جو حلقوں کے اندر جس پی رکھتے ہیں سر حالی میں مریم نواز نے نواز شریف کو زہر دیے جانے کے انکشاف کیا ہے اور کہا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں یہ تو بڑا سنگین الزام ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں ابتہائی بچگانہ اور احمقانہ بفتوگ اگرنے کے علاوہ تو کبھی انہوں نے کوئی دھنگی بات کینگی اس لی میں ان کے کسی بات کے جواب نہیں گئے سر مریم نواز آگر دیکھا جائے تو سودلیہ کو بھی خاصا نشانہ بنا رہی ہے تنقید کا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بار بار اداروں پر تنقید کر کے وہ پھر سے نون لیک جو ہے لادلہ بننے کی کوشش کریں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس خاتون کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو ان کے یہ جو ان کے شریف خاندان کے باقی بچے جو سیاست میں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے ان کو بلا وجہ جو ہے اہمیت دی جاری ہے اور بلا وجہ ان کو جو ہے ایک خان خان ایک سیاسی لیڈر کے طور پر قبول کر جا حالکہ ان کی کوئی سیاسی جاتا جاتا نہیں ہے صرف اس لیے کہ کسی کا باپ وزیراعظم تھا یا کسی کی ماں وزیراعظم تھی ان کی اپنی ذاتی کوئی ان کی جو ہے پولٹیکل اس میں کانٹریبیوشن نہیں ہے ان کی گفتگو کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انتہائی امیچور گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں کوئی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جو ان کو لکھا لگا ہے ان کے جو سیسٹنٹ ہیں جو لکھے پڑی لکھی بات دے دیتے ہیں وہ آگے بھول دیتے ہیں ان کو خود ہی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی گھٹیا اور احمقانہ گفتگو کرتے ہیں سر آپ پی ٹی آئی کے ایک 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 ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے دیرینہ ساتھیوں کی قدر کرنے میں دوسری پارٹیز کے حوالے میں تھوڑا پیچھے ہے نہیں ایسا نہیں دیکھیں میں خود اب ستائی سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ اس جدوجیت میں شامل ہوں اور میں کیا میرے پوسر میرے جیسے پوسر لوگ جو نظریاتی طور پر خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ کسی طور پر بھی پارٹیز میں اس لیے نہیں آئے کہ ان کو ایمن ایم پی کو عوضہ دے دیا جائے کوئی وزیر بنا دیا جائے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہماری کومن ہمارا جو گول ہے اس نظام کی تبدیلی کے لیے ایسے ڈاکوں اور چوروں کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں امنان خان صاحب اس کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا اپنے تائین جتنا وہ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ہمارے ہاتھ تو بلکہ یہ ہے کہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں ہوا بھی ہے ستائیس سال کے سیاسی جدوجہد کے اندر اگر ہمارے سے بہتر کوئی کسی عوضے پر اگر کوئی بہتر بندہ آیا ہے تو اس کی لوگوں نے خود اپنا جو ہے اپنا آفیسز خالی کر دی ہیں اور یہ صرف اور صرف یہ ایک خلوص ہے اس لوگوں کا کہ لوگ اپنی تمام قربانی اور جدوجہد کے باوجود بھی بغیر بکسی بھی لالت یا کسی عوضے کے لالت میں جو ہے امنان خان کے ساتھ نہیں ہے اس ملک کی بہتری کے لیے لوگ یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں بہت شکریہ سار آپ کا ٹائم دینے کا